لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن کریں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں ہمیشہ باوضو رہنے کی یادت بنائیے یہ پہلی چیز ہے اب باوضو رہیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو بہت خوشی محسوس ہوگی اپنے آپ کو لائٹ فیل کریں گے تو ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں فجر کی نماز تو پڑھنی ہے انشاءاللہ لیکن فجر کی نماز کے بعد صبح یاسین شریف کی تلاوت کی عادت بنائیں پورا دن انشاءاللہ خوشی میں آپ کا گزرے گا یاسین شریف صبح پڑھ کر نکلیں گے انشاءاللہ پورا دن خوشی سے گزرے گا تیسری چیز صدقہ دے کر کے نکلا کرو چاہے ایک روپیہ ہی کیوں نہ ہو لیکن روزانہ صدقہ نکالو آپ صدقے کی وجہ سے بلائیں ٹلتی ہیں اور بلائیں ٹلیں گے تو خوشی نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ تو صدقہ ضرور نکالا کرو ایک خاص بات انسان جو ہے ٹینشن میں ایک وجہ سے ہوتا ہے اس کے پاس اگر سمجھ لیجئے کہ چھوٹی گاڑی ہے اور کسی کے پاس مرسیڈیز ہے بی ایم ڈبلیو ہے اور اس قسم کی بڑی بڑی کاریں ہیں تو آدمی جب دیکھتا ہے اس کا گھر سمجھ لیجئے کہ سات سو سکیر فٹ کا ہے کسی کا پندرہ سو سکیر فٹ کا ہے تو دیکھتا ہے تو آدمی تھوڑا سا اپسیٹ ہو جاتا ہے میرے پاس یہ نہیں ہے تو اس کی وجہ بھی یہ کہ سائیکولوجیکل انسان کو جسے دیکھنے کا رسول آزم نے حکم دیا اسے نہ دیکھنے کی وجہ سے اور جس کو نہیں دیکھنے کا حکم دیا اسے دیکھنے کی وجہ سے انسان اپسیٹ ہوتا ہے تو حضور کا یہ فرمان ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو قسم سے میں آپ کو کہتا ہوں واللہ آپ کی زندگی میں خوشی خوشی نظر آئے گی اس سرکار کے جملے کو آپ ذہن میں رکھیں آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیاوی معاملے میں یعنی پیسے کے اعتبار سے اور کسی اعتبار سے دنیاوی معاملے میں سرکار فرماتے ہیں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دینی معاملے میں اپنے سے اونچے والے کو دیکھو اس لیے کہ دنیاوی معاملے کے اندر جم تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو تمہیں یہ محسوس ہوگا کہ تمہارے پاس تو خود کا ہے یہ تو بچارہ کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے تو کبھی تمہاری زبان پر شکایت نہیں ہوگی شکر کا جذبہ پیدا ہوگا یہ حدیث شریف ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو دنیاوی معاملے کے اندر اپنے سے بہتر کو مت دیکھو اپنے سے کم تر کو دیکھو لیکن جہاں دینی معاملہ ہو تو اپنے سے بہتر کو دیکھو یار میں تو بڑی مشکل سے پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں یہ تو یار تحجد کا پابند ہے افوابین کا پابند ہے ہر تین دن میں قرآن شریف ختم کرنے کا پابند ہے تو جب دینی معاملے میں اس کو دیکھو گے تو اس کے جیسا بننے کا شوق پیدا انشاءاللہ ہوگا تو دینی اعتبار سے اپنے سے بہتر کو دیکھو دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کم تر کو دیکھو